اللہ ہماری زندہ ایک مرس ہنہ لباس لکھوں وانتم لباس لہون اسلام نے تو یوں کہا کہ بدن سے زیادہ قریب چیز لباس کے اور کوئی چیز نہیں فرمایا مرد اپنے عورت کے قریب تر اتنا ہے جیسے کہ لباس قریب ہوتا ہے عورت اپنے مرد کے اتنے قریب ہے جتنا لباس قریب ہوتا ہے وہ اس کا لباس یہ اس کا لباس بیچ میں کوئی اور چیز آڑ ہے ہی نہیں پھر بدن ماری کس چیز کی اور پھر بدن پہ کہیں دانہ ہو کوئی داب ہو تو لباس کام کرتا ہے پردہ ڈال دیتا ہے نیک سالے بیوی وہ ہوتی ہے جو اپنے شور کے گمزوریوں پہ پردہ ڈال دے سعادت من مرد وہ ہوا کرتا ہے جو اپنی بیوی کی کمزوریوں پہ پردہ ڈال دے بشر ہیں کس میں کمیہ نہیں ہوتی کس میں کمزوریہ نہیں ہوتی عورت کا کام ہے شریف عورت اپنے شور کے عیبوں پہ پردہ ڈال دیتی ہے سعادت من مرد اپنی بیوی کی ایکمیوں پہ پردہ ڈال دیا کرتا ہے وہ ان کا لباس یہ ان کا لباس نہ یہ کہ ان کے کمزوریاں بھرے محفل میں اس کے تذکرے ہوں نہ یہ کہ ان کے کمزوریوں کا تذکرہ سہینیوں میں ہو نہ یہ کہ ان کے کمزوریوں کا تذکرہ دوستوں میں ہو وہ تو اس کے لیے پڑھتا ہے لیکن میرے سیزوں مغربی تحذیب کی گندگیاں ہیں اب یہ گندگی کو لوگوں نے اسی کو اچھائیاں سمجھ لیا ہے انہی گندگیوں کو انہی گندگیوں کو لوگوں نے اسے کماز سمجھ لیا ہے کہ ڈسکس کرنا ہے اپنے شوہر کے کردار پر لا حول ہونکو پر ہن لباس لکم وانتم لباس لکم کمیوں پہ پردہ ڈال دیا میرے سیزوں نکاح کی زندگی مبارک زندگی ہے حد تل امکان گھر کو نبھانا چاہیے اللہ میرا اور آپ کا مقصود ہے مطلوب ہے لا مقصود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا معبود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ ہمارے زندگی کا مقصود مطلوب محبوب مسجود اکیلہ اللہ ہے ان دونوں کا آپس کبھی اللہ تک پہنچنا ہے کبھی صبر کے راستے سے پہنچنا ہے کبھی شکر کے راستے سے پہنچنا ہے ان دونوں کے ذریعے اللہ تک پہنچنا ہے کبھی صبر کے راستے سے دونوں پہنچیں گے کبھی شکر کے راستے سے پہنچیں گے